اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو ہے اپنی جو ہے وہ کچھ ریسپیز شیئر کرنے والی ہوں جن کو میں نے جو ہے وہ فول تو نہیں شیئر کروں گی لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا کیا چیز بنا رہی ہوں یہ ہمارا لنچ ٹائم ہے تو میں جو ہے وہ ابھی میں نے پین کو چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اس میں میں نے آئل ڈال کے اس کو گرم کر لیا ہے میں بنا رہی ہوں چکن کے شامک باب تو میں بھی ان کو فرائی کر رہی ہوں اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ پھر کبھی شیئر کروں گی ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا اور یہ میں نے آلرڈی بنا کر رکھے ہوئے تھے پھر انشاءاللہ میں کبھی آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گی یہ میں چکن کے شامک باب بنا رہی ہوں آج کے لنچ میں میں چکن کے شامک باب ساتھ میں ڈال مکس سیلڈ اور جو ہے وہ بولڈ چاول بنا رہی ہوں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی روٹین تو دیکھئے میں کیسے بنا چکن کے کباب فرائی کر رہی ہے اور سلاعت بناوں گی اور ساتھ میں منٹ اور یوگرٹ کی تھوڑی سی چٹنی بھی بناوں گی چٹنی بناوں گی اس کی کیونکہ رائتہ ہو تو اس میں اور سالڈ بھی اس میں انکلیوڈ گیا جاتا ہے چیزیں کٹ کر کے انین وغیرہ کٹ کر کے ڈالے جاتے ہیں آلو ڈالے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نہیں ڈالوں گی میں صرف چٹنی اس کی بناوں گی تو اصل لنچ جو ہے وہ یہ ہے کہ دال اور وائل چاول ہیں دال جو ہے وہ بلیک والی ثابت مسور کی دال ہے کالی دال اور چاول جو کہ فیمس ہیں ابھی جو ہے وہ میں چکن کے شامی کباب جو ہے ان کو فرائی کر رہی ہوئی ہے میں نے پانچ کباب جو ہے وہ ڈال دیئے یہ ماشاءاللہ بہت مزے کے کباب بنتے ہیں آپ بنا اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پھر میں بتاؤں گی کہ یہ میں کیسے بناتی ہوں یہ ریشے والے شامی کباب ہیں چکن کے بہت مزے کے بنتے ہیں تو میں اس کی ریسپی انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو یہ دیکھیں میرے کباب جو ہے ان کو میں ایگ اور بریڈ کرمز لگا کے جو ہے وہ فرائی کر رہی ہوں تو کباب فرائی کرنے کے بعد جو ہے وہ باقی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں اپنی اور جو ہے وہ ریسپیز کیسے بناتی ہوں ریسپیز آج کوئی خاص نہیں ہیں بوائل چاول تو سبھی کو بوائل کرنے آتے ہیں اور دال جو ہے وہ بھی میری آرڈی بنی ہوئی ہے کبابیں میرے آرڈی تیار کیوں ہیں بس چھوٹی سی ویڈیو ہے چھوٹا سا کلیپ ہے چھوٹی سی جو ہے وہ روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل نہیں کرتا کہ کوئی لمبی ساری ریسپیز بنائی جو کوئی لمبا چوڑا کام کیا جائے تو اس لیے میں نے چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ میرے پاس آرڈی جو چیزیں بڑھی ہوئی تھی ان کو میں نے ری شیپ کیا ہے انہی کو میں نے بنانے کا سوچا کہ آج اسی سے لنچ جو ہے وہ پرپیر کر لیا جائے اور آپ کے ساتھ اپنی روٹین جو ہے وہ شیئر کر لی جائے کوئی مطلب سپیشل کوئی ریسپی نہیں ہے تو یہ جو ہے وہ میرے کباب جو ہے ماشاءاللہ سے فرائی ہو رہے ہیں کباب فرائی ہونے کے بعد میں سیلڈ جو ہے وہ کٹ کروں گی سیلڈ جو ہے وہ چومر سیلڈ جس کو کہتے ہیں وہ میں بنا رہی ہوں مطلب مکس سیلڈ جو ہے وہ وہ بنے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یوگرٹ کے میں یوگرٹ میں میں جو ہے منٹ کے کیوبز بنا کر رکھے ہیں منٹ کی چٹنی کے کیوبز بنا کر رکھے ہیں ہری چٹنی کے وہ میں اس میں ڈال دوں گی تو وہ بھی بن جائے گی اس طرح پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں بس میں نے انہوں کو فائنل ٹچ دینا ہے تو آج میں کوئی سپیشل جو ہے وہ نہیں بنا رہی میں پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ آج کوئی سپیشل ریسپی نہیں ہے صرف بنی بنائی چیزوں کو صرف جو ہے وہ فائنل ٹچ دے رہی ہوں تو آج کی ویڈیو میری چھوٹی سی ہے لیکن جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ بہت مزے کا ہے اس لیے میرا دل کیا کہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں اس کی سپیشل جو ہے وہ ریسپی میں آپ کو دوں گی اور دال جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ بہت دفعہ بنا چکی ہوں دال کی ریسپی میں بہت دفعہ شیئر کر چکی ہوں آپ سے اور جو آپ بوائل رائس وہ آرموسٹ سب کو کرنے آتے ہیں اس لیے اس کی ریسپی شیئر کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ سیلڈ وغیرہ بھی وہ بھی سب بنائی لیتے ہیں تو یہ سب میری ریسپیز ہیں تو پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو ان پر کمنٹس ضرور کیا کریں اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور میری ویڈیوز کو میری چینل کو شیئر کریں تو پلیز مجھے فیڈ بیک دیں تب ہی میں آپ کے ساتھ اپنی نئی ریسپیز شیئر کروں گی نئی نئی کیوکنگ آئیڈیاز نئی نئی کیوکنگ آئیڈیاز شیئر کروں گی اور پھر جو ہے وہ میں آپ کو آپ کے ساتھ بہت ساری اپنی جو نئی جو ہے وہ کیوکنگ کے آئیڈیاز جو ہے وہ ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ سردیوں بہت نئی نئی چیزیں بنائیں گے نئی نئی ڈیشز بنائیں گے وہ ساری میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں تو یہ میرے کباب جو ہے فائنل فائنلی جو ہے وہ ریڈی ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں یہ میں نے کافی سارے کباب جو ہے فرائی کر لیے تھے تو ہوا یہ کہ اتنے کبابوں کی وجہ ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے زیادہ فرائی کر لیے تو فرائی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعد میں میں یہ کرتی ہوں کہ پھر بعد میں اس کو گرم کر کے یوز کا لیتی ہوں مطلب صبح تو ہم لنچ میں کریں گے پھر شام میں بھی کر لیں گے پھرینی کو گرم کر لیں گے اور صبح کے ٹائم اگر کسی کو نیڈ ہوگی تو اس کو میں پراتھا بنا کر مطلب ہز بنا کر جائیں گے تو ان کو پراتھے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دو کباب جو ہے وہ رکھ کے دے دوں گی تو اس طرح میں نے سارے کباب جو ہے وہ فرائی کر لی ہیں میں نے کوئی رکھے نہیں فریز نہیں کی ہیں میرا موڈ فریز کرنے کا نہیں تھا بنائے میں نے آج ہی ہیں یہ نہیں ہے کہ میں نے بنا کر رکھے ہوئے تھے بنائے میں نے لیکن ریسپی اس کے vیڈ اور کتنا مطلب سویٹ مطلب اچھا مزے کا ڈیلیشیس لنچ تھا سویٹ نہیں سویٹ تو اس میں کوئی چیز تھی نہیں سویٹ والی سویڈش تو میں نے آج کوئی بنائی نہیں ہے تو یہ میرے کباب جو ہے وہ آل موسٹ جو ہے وہ فرائی ہو گئے ہیں یہ میں نے ماشاءاللہ اچھی خاصی کونٹیٹی میں کباب فرائی کی ہے تو میں یہ بھی کرتی ہوں کہ اس طرح کباب بنا گے رکھ لیتی ہوں اگر میرا میرے ہزبین نہ یہ کباب کھائیں تو میں کیا کرتی انہی کباب کو جو ہے وہ چمچ سے توڑ کے جو ہے اسی کا پراتھا بنا کے ان کو دے دیتی ہوں تو میں یہ بھی کر لیتی ہوں مطلب یہ کباب بہت طریقے سے یوز کیا جا سکتے ہیں اور ان کباب کو جو ہے وہ ہم اگر اس طرح تھوڑا تھوڑا فرائی کر کے فریز کریں تو یہ اور بھی زیادہ اچھی ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان کو ضرورت نہیں ہوتی پھر فرائی کرنے کے پھر آپ اس کو گرم کر کے ایسے ہی کو سرف کر سکتے ہیں یہ بھی ایک اچھا وی ہے کچھ لوگ ایسے اس نے بھی رکھ لیتا ہے صرف کباب بنا کے ان کو فری کرتی ہے بغیر کے بعد میں فرائی کرتے ہیں لیکن میں ایسا بھی کرتی ہوں کبھی 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 فرائی بھی کر لیتی اس طرح میں کچھ کباپ جو ہے وہ بغیر جو ہے Vega جو ہے وہ آہم مhmmson لگا کے جو ہے وہ فری کمز زیادہ جو ہے وہ bread simultaneous اور andar لگا کے فری کی ہیں تو یہ میرے کباب جو ہے وہっکا فینش ہو گئے فری کرنے سے فری ہو گئے ہیں تو ابھی جو ہے وہ میں دال کو تڑکا لگاؤں گے آپ کے سامنے آپ کو دکھاؤں گے کہ دال میری کیسی بن رہی ہے اور رائس کیسے میرے بوائل ہو رہے ہیں اور میرا جو ہے وہ سیلڈ کیسا بنے گا آہ تو اور دنی کی چٹنی جو ہے وہ منٹ یوگرٹ اور منٹ کی چٹنی جو ہے وہ کیسی پرپیئر ہوئی ہے تو ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ تو فائنلی ان کا لوک شیئر کر رہی ہوں آہ تو میرے ساتھ رہی ہے کہ ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا میرے لنچ کا فائنل لوک ضرور دیکھئے گا آہ تو یہ دیکھیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ یہ کباب تو میرے بہت زیادہ پسند آئے ہوں گی یہ دیکھیں میرے کباب جو ہے ماشاءاللہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ میری یوگرٹ اور منٹ کی چٹنی بھی جو ہے وہ پرپیئر ہو گیا دو چیزیں میں نے ریڈی کر لی ہیں ابھی باقی جو چیزیں ہیں وہ سیلڈ ہے اور دال ہے اور رائس ہیں آہ وہ ابھی میں جو ہیں آپ کے سامنے جو ہے وہ پرپیئر کروں گی آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ میں نے seus کو پاٹ کے اوپر رکھ دیا اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال کے اس کو فلیم آن کر کے اس کو پانی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور یہ ساتھ میں میری دال جو ہے وہ اس کو اس کو رکا لگا کے میں نے رکھا ہوا ہے یہ کوک ہو رہی ہے اس کو میں پکاؤں ہوں گی تھوڑا سا اس کو پہلے میں نےنے لیسن کے دو تین کلیاں تین چار کلیاں لیں اور ان میں آئل گرم کیا اور اس میں دو تین تین چار کلیاں ڈال کے اس کو جو ہے وہ براؤن سا کیا اور اس میں زیرہ ڈالا اور اس طرح اس کو ڈال کے اس میں دھڑکا لگا دیا تو اس کو وہ جو بھی پک رہی ہے تو یہ در میرا پانی جو ہے وہ جو ہی گرم ہوتا ہے میں نے وہ جو رائس بھوک ہو کر رکھے ہوئے تو وہ میں اس میں ایڈ کر دوں کہ میں دس سے پندرہ منٹ پہلے اس کو منزل کر دیا تھا تو ابھی میرا پانی جو ہے وہ آلموس گرم ہو گیا ابھی میں رائس کو پانی ڈین کر کے اس میں ڈال رہی ہوں پانی ڈین کر کے اس میں اپنے گرم پانی میں ایڈ کر دی ہے تو یہ دونس پین کا کبھی کبھی جو ہے وہ دودھ چاول بھی کھانے چاہیے وہ بہت مزیق ہمیں لگتے ہیں مجھے تو بہت مزیق لگتے ہیں میں ہمیشہ کھاتی ہوں تو بچپن میں بھی ہم کھاتے ہوتے تھے کہ کبھی کبھی دل کرتا ہوتا تو دودھ میں وائلڈ رائس میں دودھ اور چینی ڈال کے کھاتے تھے تو یہ پنجابی پنجابی سٹائل ہے مجھ نہیں پتا کوئی اور کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہمارے گھر میں بہت شوق سے کھا جاتے ہیں میں کھا لیتا ہوں میری ہسپنڈ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ہم دونوں ہی کھا لیتے ہیں اس لئے میں رائس پوائل کرتے ہوئے ان میں جو ہے وہ نمک بغیرہ نہیں ایڈ کرتی اگر میں نے نمک بغیرہ ایڈ کرنا ہو زیرا ایڈ کرنا تو پھر میں ہلکا سا تڑکا لگا گی جو ہے وہ چاول بناتی ہوں اگر نہیں تو پھر میں اس کو ایسی نورملی کیجولی مطلب اس کو کرتی ہوں بغیر کسی چیز کو سالٹ یا زیرا اس کو وہ کر لیتی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بوائلڈ رائس بچ جائیں تو میں ان کو فریج میں رکھ دیتی ہوں تو دوسرے اسے اگلے دن یا دو دن کے بعد جو ہے وہ اس کو میں کلنگ ریپ سے ریپ کر کے رکھ دیتی ہوں بعد میں دو تین دن کے بعد میں اس کا زردہ بنا لیتی ہوں وہی رائس جو بچے ہوتے ہیں اس کا میں زردہ بنا لیتی ہوں میٹھے چاول بنا لیتی ہوں تو یہ بھی ہے ان بوائلڈ رائس سے زردہ اتنی آسانی سے بنتا ہے اتنی جلدی بنتا ہے میں زردہ بنا لیتی ہوں اس لئے میں رائس ایسے بناتی ہوں بغیر سالٹ کے رائس جو ہے وہ بوائل کر لیتی ہوں یہ میرے رائس جو ہے وہ بوائلڈ ہو رہے ہیں آپ دیکھئے گا کہ یہ کیسی یہ رائس ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں بہت لانگ لانگ اور کھلے کھلے رائس بنتے ہیں تو اس کا زردہ بھی بہت اچھا بنتا ہے مجھے بسیلہ رائس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی بانسمتی رائس سے ہی میرا جو ہے وہ زردہ بھی ریڈی ہو جاتا ہے ہمارے ہاں زردہ بھی کھایا جاتا ہے ہم شوق سے کھاتے ہیں صحیح بات ہے یہ دیکھیں میں نے سیلڈ بھی ریڈی کر لیا ہے اور یہ میں نے اپنی چھٹنی بھی ریڈی کر لیا ہے یوگرڈ اور منٹ کی اور وہ دیکھیں میری کباب ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ میری دال بھی ریڈی ہو گیا اس کو بھی میری ڈش آؤٹ کر لیا ہے میرے صرف رائس رہ گئے ہیں رائس کو بھی میری ڈش آؤٹ کروں گی تو رائس کو بھی ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میرا آج کا لانچ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کیسا ریڈی ہو ہے تو میں احبید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو گی اور میرا لانچ بنانے کا بھی آپ کو پسند آیا ہو گا اگر پسند آیا تو لائک ضرور کر دیا کریں پلیس شیئر کر دیا کریں ابھی تو میں بہت ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور بہت ساری کوکنگ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو پلیس یہ دیکھیں میں اس پہ جو ہے وہ میں نے وہ لیا ہے گرین کاریانڈر لیا ہے اس کو میں نے ایسی واش کر لیا ہے اس کے جو لیفز ہیں ان کو ایسی واش کر لیا واش کر کے ایسے میں سیزر سے اس کو کاٹ کے اس کے اوپر جو ہے وہ سپرنکل کر رہی ہوں آہ دال کے اوپر آہ تو دال جو میری اور رڈک کراری سی بنی ہوئی ہے اس میں میں نے زیادہ سپائس ڈال کے بنائی کیونکہ جب رائس بوائلڈ ہوں آہ تو پھر جو رائس ساتھ میں جو دال وغیرہ بنتی ہے تو وہ زیادہ مرچوں والی بنانی بڑھتی ہے تو یہ دیکھیں میری دال میری منٹ یوگرٹ منٹ کی چٹنے میرا سیلڈ اور میرے چکن کے شامی کواب اور یہ میرے رائس جو کہ بوائلڈ ہونے کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں آہ تو یہ سب اور ریڈی ہو گیا ہے ابھی میرے صرف فائنل ٹچ جو ہے وہ میں رائس سے ہی اس کو دوں گی یہ رائس جو ہے وہ ابھی میں نکالنے والی ہوں دیش آؤٹ کر کے میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں کہ کیسا میرا اچھا سا لائٹ ویٹ سا ہلکا پھلکا سا مزیدار سا دیلیشیس سا جو ہے وہ لنچ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو فائنل اس کا لک دکھاتی ہوں اس کا میرے رائس جو ہے وہ بوائلڈ ہو گئے ان کا پانی ٹرین کر کے ان کو دیش آؤٹ کر کے آپ کے سامنے لے کے آتی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک پھر کہہ رہی ہوں تیسری دفعہ لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا میرے چینل کو اور دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے بلوگ کے ساتھ ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی ٹیک گئر یہ پھر لنچ کا فائنل لک ہے کلر فل سے مزیدار سے دلیشیس سے لنچ کا فائنل لک دیکھئے اور پسند کیجئے موہ میں پانی آ رہا ہے تو آپ بھی بنا کے آپ بھی میرے ساتھ شیئر کر کھائیے گا بائی اللہ حافظ ساتھ شیئر کر کھائیے